ناندر میں گیس سلنڈر پھٹنے کا حادثہ پیش آیا حادثے میں پورا گھر جل کر خاکستر ہو گیا اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے یہ حادثہ ناندر کے نصرتپور گاؤں میں دو پہر بارہ بجے کے وقت پیش آیا نصرتپور گاؤں میں جائبہیم شرساٹ کا گھر موجود ہے جائبہیم مستری کا کام کرتے ہیں معمول کے مطابق جائبہیم کام پر گئے ہوئے تھے جائبہیم کے دو لڑکے ہیں اور وہ دونوں اسکول گئے ہوئے تھے جائبہیم کی بیوی انیتہ شرساٹ کھانا پکانے کے بعد پڑوس میں واقع ایک رشدار کے گھر گئی ہوئی تھی اسی دوران گھر میں گیس سلنڈر کا دھماکہ ہو گیا اور گھر کو آگ لگ گئی آگ لگنے کی اطلاع فوری فائر بگیٹ عملے کو دی گئی لیکن عملہ پہنچنے سے قبل ہی سارا گھر جل کر خاکستر ہو گیا دھماکہ اتنا شدید تھا کہ گھر کے پرکچے اڑ گئے مجھے سدھیا گھری کونین ہو تو مجھے میشٹر کامالا گیلے آنی دون مولا آہیت تیشاہی مجھے گیلے ہوتے مجھے پک کرو تھے تھوڑے بھاجی باکی ہوتی بھاجی کرو نیمکی گیاس ور ٹھولی ہوتی آنی مجھے ماؤ شیرہ تیتے تھے تھوڑے سا دہ پندر مینٹر چا آنطرہ ہو رہے مجھے گیلے گیلے چننن ترتی گھرہ مدی آسا دھماکہ چا آواز آلا بھکم پہ جہلے سارکا آن بھکتی تک آئی سگل جاڑچ پتا مجھے مجھے گھرہ مدی جا سوی پک کرو نسان گیاس چی ٹاکی ہوتی ہاں گیاس چی ٹاکی اوڑا دھماکہ جہلے ہوتی گھرہ مدی خوب ساہیتے ہوتی آنی آتا می چودہ اپریل ساٹی بچت گٹا مدی آہے چاوڑا اپریل ساٹی میں ایک لکھا سا مال بھرلا ہوتا ساڑے چا دھندہ آنی پارلور پناہ آہی مازا تیا سگل مینون میں کرو لاغلی آج من سوروات پنناہی جہلی چاوڑا اپریل آلی پنناہی آج من وکل پنناہی تو آج مازا مجھے گھرہ لاغلی کاغیچ راہی لنای آج آتا فکتا ایک اوڑے ساڑی ورہی ہو گھری کونی نوتا آنی مولا باڑا لکھائی آج حب کاغیچ راہی موکشیغرہ آمشی؛ آمشی؛ ماندر و جانتے آمشی؛ موکشی؛ بھیٹا لگے لی دن میں سنونس آواز دلیم آواز دلیم آواز دل اکس ازور زوریات آواز دل تباہت ہیتر کے لئے گھر آلا بھول نگل لگ مجھے خوک گزام ساہیتھوڑا گر آلتا موسیقا 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 ریڈی میٹ غرارہ شرارہ لانچہ ون پیس کھڑا دوپٹہ پنجابی ڈریس مٹیریل موسیقا موسیقا بستر سیٹ بیٹ شیٹ سب کچھ ایک ہی چھت کے نیچے بہترین لا جواب کالٹی کے کپڑوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں ہمارا پتہ ہے پیشن ساری سینٹر ورکشاپ روڈ سرینگر ناندید